پہلے حصے میں ہم نے چھے پیراغراف کی تشریح کی تھی اب ہم ساتھ میں پیراغراف کی طرف بڑھتے ہیں بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے وہ اپنی مدد آپ کرنے کا ہے جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لائیں گے تو وہ پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جاویں گے اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بلکل مخالف ہیں پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا خود انسان کو قومی انتظام یا امدہ قوانین کے اجرا کی خواہش یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے سچا اصول وہ ہے جو ویلیم ڈراغن نے ڈبلن کی نمائش گاہ دستکاری میں کہا تھا جو ایک بڑا خیر خواہ آئر لینڈ کا تھا کون تھا آئر لینڈ کا تھا اس نے کہا جس وقت میں ازادی کا لفظ سنتا ہوں اس وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشیندے یاد آجاتے ہیں ہم اپنی ازادی کے لئے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری میند ہماری ازادی ہمارے اوپر منحصر ہے میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم میند کیے جامعے اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی کوئی توقع اپنی بہتری کے لئے نہیں ہے استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک امدہ قوم کی مانید آرام و خوشی اور ازادی کی ہو جاوے گی یہ کس نے بیان کیا ہے ویلیم ڈراغن نے اس پیرا گراف میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اوروں پر بروسہ کرنے سے انسان کی شخصیت کیا ہو جاتی ہے مجروح ہو جاتی ہے انسان کی صلاحیت زنگ علود ہو جاتی ہیں انسان میں خوبیوں اور صلاحیتوں اور کمالات پسیطلہ جو ہے وہ رک جاتا ہے جو قومیں دوسروں پر بروسہ کرتی ہیں ان کا مقام دوسری قوموں کی نظر میں کسی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا عزت نفس غیرت اہمیت وقار اور غیرت انسانی زیور کہلاتے ہیں اور اپنی مدد آپ سے انسان کی خامیوں کمزوریوں اور خرابیوں کا قلعہ کما ہو جاتا ہے اسی طرح قوم بھی اپنی مدد آپ کے ذریعے دوسری قوموں کی نظروں میں معزز بن جاتی ہے مصنف آخر میں کہتا ہے کہ اس بات کا انحصار ہم پر ہے کہ دونوں حالتوں میں سے کسی کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ ہم ترقی کے رہوں پر گامزن ہو اور دنیا کی قوموں کی نظروں میں ہمارا وقار اور عزت بنے انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی مجودہ حالت انسانوں کی یہ نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوئی ہے محنتی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں زمین کے جوتنے والوں کانوں کے کھودنے والوں نئی نئی باتیں اجاد کرنے والوں مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں علات جرسکی سے کام لینے والوں اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں ہنر مندو شائروں حقیموں فلسفوں ملکی منتظموں نے انسان کو مجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے ایک انسان نے دوسرے نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے اور اس کو ایک عالی درجے پر پہنچایا ہے ان امدہ کاریگروں سے جو تحضیب و شایستگی کی عمارت کے ممار ہیں لگتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں ایک جو ایک بے ترتیبی کی حالت تھی ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے مجودہ نسل کو اس ذرخیت اور بے بہا جائداد کا وارث کیا ہے جو ہمارے پرکوں کی ہوشیاری محنت سے نہیہ ہوئی تھی اور وہ جائداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم صرف مثل ہم صرف مثل مارسرے گنج اس کی حفاظت ہی کیا کریں بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کی ترقی اس کو ترقی دیں اور قومی اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں مگر افسوس صد ہزار افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکوں کی چھوڑی ہوئی جدادوں کو بھی گرا ڈالا ہے اس پیراگرام میں شاعر کیا بیان کرتا ہے کہ انسان کی سابقہ نسلوں کے حالات تو واقعات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا موجودہ حالت میں ہونا اور درجہ بدرجہ ترقی کی منازل تیہ کرنا کسی بیرونی امداد جدوجہد کا نزیہ نہیں بلکہ گزری ہوئی نسلوں کی جدوجہد کی وجہ سے ہے ماضی کی ماضی کے ان مہنتی لوگوں نے ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے بھرپور محنت و سعی کی ہے یعنی کہ کوشش کی ہے جس کی وجہ سے آج ہم ترقی کی منازل تیہ کر رہی ہیں ان گزری ہوئی نسلوں کے محنتی اور مستقل مزاج لوگوں کی وجہ سے ہر شعبہ زندگی میں انقلاب رونما ہوا ہے محنتی بھی محنت بھی دو قسم محنت محنتی لوگ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک مستقل مزاج اور دوسرے غیر مستقل مزاج محنتی ہوتے ہیں مستقل مزاج محنتی ہی عظیم کارناہ میں سر انجام دے سکتے ہیں مستقل مزاج محنت کرنے والے اپنی ذات اور اپنے زمانے کے لوگوں کے لئے بھی مفید ثابت ہوتے ہیں اور آئندہ نسل کے لئے بھی قیمتی سرمایہ چھوڑ جاتے ہیں اپنی ذات اور اپنے زمانے کے لوگوں کے لئے بھی مفید ثابت ہوتے ہیں اور آئندہ نسل کے لئے بھی قیمتی سرمایہ چھوڑ جاتے ہیں جبکہ غیر مستقل مزاج محنتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ خود بھی مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور آئندہ آنے والی نسل کے لیے بھی مسائل چھوڑ کر جاتے ہیں مستقل مزاج محنت کرنے والے والوں میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہوتے ہیں ان میں کھیتوں میں کام کرنے والے کسان بھی تھے جنہوں نے زمین کو ہموار اور ذرخیت بنا کر ذرعی شعبے کو ترقی آفتہ بنایا اس طرح کان کنی کان کنوں نے پہاڑوں کا سینہ چیر کر اس میں قیمتی مادنیات نکالی ان میں سے ایسے بھی ہیں ایسے بھی شامل تھے جو مسلسل تدبر اور سوچ کی بنا پر نئی نئی باتیں اجاد کرنے میں کامیاب ہوئے اور لوگوں کے سامنے نئے نئے خیالات بیش کرتے رہے تاکہ آئندہ نسلیں ان کے خیالات سے استفادہ کرتی رہیں پھر مستقل مزاجی سے محنت کرنے والوں نے بھی بھاری سمان اٹھانے کے لیے آلات مثلا کرینے وغیرہ اجاد کی جس کی وجہ سے چیزیں ایک دوسرے سے ایک شہر سے دوسرے شہروں میں آسانی سے پہنچائی جا سکتی ہیں سڑکیں وغیرہ اور اس طرح کے دیگر تعمیراتی کام کیے جہاں مہینوں تک ہزاروں مزور کام کرتے تھے ان کی جگہ چند گھنٹوں میں کرینوں سے کام لیتے ہیں مسننوں مزید بتاتے ہیں کہ ان نسلوں میں ہر قسم کے پیشہ کرنے والے اور کاری گرب شامل تھے جنہوں نے مل جل کر بنینوں انسان کی بھرپور خدمت کا کام سر انجام دیا قائد آدم کیا فرماتے ہیں جب تک کاری گروں کی پوری ہمدردی اور اشترا کے عمل نہ ہو تو مشینے بھی صحیح کام نہیں کرتی اگلا پیرا کراف ہمارا کیا ہے ایک نہایت آجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بیر لگاؤ امانداری کی نظیر دکھاتا ہے اس شخص کا اس کے زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے مالک ملک اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن گو معلوم نہیں ہوتا اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ خفیہ پھیل جاتا ہے اور آئندہ کی نسل کے لئے ایک امدہ نظیر بن جاتا ہے ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی اور برطاؤ اور چال چلن پر نہایت کوئی اثر پیدا کرتا ہے اور حقیقت میں یہی ایک نہایت امدہ عملی تعلیم اس پیرا گراف میں شاعر بیان کرتا ہے ایک نہایت ویبس مجبور مسگین اور غریب آدمی جو سخت محنت کرتا ہے مشکل حالات میں بھی امانداری کا دامن نہیں چھوڑتا اور پاکیزہ اور صاف ستری زندگی گزارتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں میں بہترین مثال بن جاتا ہے اسی شخص کی بے لوس امانداری اور محنت کے اثرات صرف اس کے زمانے تک محدود نہیں رہتے بلکہ آئندہ زمانے تک اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور مستقبل میں اس کے قوم اور قوم کی بھلائی پر بھی اچھے اثرات پڑتے ہیں اور ملکی ترقی میں مرکزی کے ذار ادا کرتا ہے وہ شخص مسیبت کا بوجھ خوش اسروبی سے اٹھانے والا ہی سب سے بہتر کام کر سکتا ہے چنانچہ اس کی معمولی حیثیت کی وجہ سے لوگ اس کے طرز زندگی رہن سے ہیں اخلاق و آداز سے ناواقف ہیں لیکن اس کے اثرات غیر محسوس انداز میں معاشرے کے دیگر افراد کی زندگیوں میں پھیل جاتے ہیں اور آئندہ نسل کے امدہ اور شاندار مثال بن جاتا ہے وہ شخص یا آئندہ کے لیے امدہ مثال بن جاتا ہے اور دوسرے افراد کی زندگیوں میں تبدیلی کا سبب بنتا ہے اب بڑھتے ہیں اپنی آخری پیراگراف کی طرف کیا ہے یہ علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے اس علم سے عمل چال چلن تعلیم نفس کشی شخصی خوبی قومی مضبوطی قومی عزت حاصل ہوتی ہے یہی علم وہ علم ہے جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی آقبت کے سمارنے کے لائک بنا دیتا ہے اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کی علم کو باعمل یعنی اس کے برطاؤں میں کر دیتا ہے علم کے بنسبت عمل اور سمانے حمری کی یہ بنسبت امدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معذرد اور قابل عدب بنا دیتی ہے آخری پیرا گرام میں کیا بیان کر رہا ہے شاعر کے روزانہ کے تجربات اور مشاہدات سے یہ نتائج اور معلومات حاصل ہوتی ہیں کہ انسان کے شخصی چال چلن میں یہ قوت اور طاقت ہوتی ہے کہ دوسروں کی زندگیوں برطاؤ چال چلن پر نہایت محکم اور قوی اثرات مرتب ہوتی ہیں یعنی بہت اچھے اثرات مرتب ہوتی ہیں شخصی چال چلن ایک عظیم اور برتر قوت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے شخصی چال چلن ایک عظیم اور برتر قوت ہوتی ہے جو دوسروں کی زندگیوں میں انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے اچھے چال چلن کا مالک انسان دوسروں کے لئے نمونہ ہوتا ہے اور لوگ اس کے ذاتی کردار سیرت اور چال چلن کو اپنے تجربے اور عمل میں لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں مصنف مزید کہتا ہے شخصی چال چلن ہی دراصل ایسا علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے اور اسے اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کرتا ہے اسی علم سے انسان ایسی صفات و خوبیوں کا مالک بن جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی معاشرے میں عزت اور قدردانی ہوتی ہے جس سے اس میں اعتماد اور بھروسہ پیدا ہوتا ہے وہ اعتماد جس سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے ایسا اعتماد پیدا ہوتا ہے جس سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے انسان کا اپنی ذات پر یہ بھروسہ ہے شخصی چال چلن میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ اس سے انسان میں مردم شناسی کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے یعنی کہ انسان کو پیس جاننے کی صلاحیت ہو جاتی ہے کیونکہ جب انسان کو تعلیم نفسی کا شعور حاصل ہوتا ہے تو دوسروں کے نفسیات ذات اور شخصیت کو بخوبی سمجھ سکتا ہے اور دوسری طرف اپنی خواہشات کے بے لگام گھوڑے کو قابو میں لانے کا سبق اور شعور بھی حاصل کر سکتا ہے یہ تو ہو گئی ہماری پیراغراف کی تشریح اب بڑھتے ہیں مشک کی طرف مشک کیا ہے اپنی مدد آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے درجل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں پہلا سوال کونسا ہے وہ کونسا آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں اور قوموں کا تجربہ جمع ہے کیا ہے وہ سر سید احمد خان کے خیال کے مطابق خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں یہ ایک نہایت امدہ اور آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں اور قوموں اور نسلوں کا تجربہ کار فرما ہے سر سید کے خیال میں کون سی قوم زلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے جب کسی قوم یا گروہ کے دل سے اپنی مدد آپ کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے تو وہ غیرت اور عزت جیسی نہایت امدہ اور چمک دمک رکھنے والی قوتوں سے محروم ہو جاتی ہے جب پوری قوم کی حالت ایسی ہو جاتی ہے تو وہ قوم دوسری اقوام کی نظر میں زلیل اور کیا ہو جاتی ہے بے عزت ہو جاتی ہے نیچر کا قائدہ کیا ہے سر سید احمد خان بتاتے ہیں کہ نیچر کا قائدہ کیا ہے کہ جیسے پانی خود بخود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے اسی طرح امدہ ریایہ پر حکومت اور جاہل اور ناتربیت یافتہ ریایہ پر ویسی ہی اکھڑا حکومت ہوتی ہے جیسا چال چلن مجموعی طور پر قوم کا ہوگا اسی کی مناسب حال حکومت ہوگی اگلا قویسٹن قومی ترقی کن خوبیوں کا مجموعہ ہے کیا ہے قومی ترقی کن خوبیوں کا مجموعہ ہے سر سید احمد خان کے خیال کے مطابق قومی ترقی شخصی میند شخصی عزت شخصی مانداری اور شخصی ہمدردی کا مجموعہ ہے اور اگلا قویسٹن کونس ہے قومی تنزلی کن برائیوں کا مجموعہ ہے قومی تنزلی شخصی سستی شخصی بیزتی شخصی بے ایمانی شخصی خودورزی شخصی برائیوں کا مجموعہ ہے بیرونی کوششوں سے برائیوں کو ختم کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے موسیقا موسیقا